بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم مولانا صاحب میں سید فضل مہدی جلگاہ اسے سوال پچھنا چاہتا ہوں ایک جوان کو اگر سپیریچول زندگی کی شروعات کرنا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا کچھ پریکٹیکل سٹیپس پر پیان کریں تینکیو آپ کا سوال مستند اور مستدل جواب جو لوگ اللہ کی طرف سفر چاہتے ہیں اور شیطان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے جہاد بن نفس کو سمجھنا اور اس کے سٹیپس کو جاننا ضروری ہے اس کلپ میں ہم امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی کتاب چالیس حدیثوں سے کچھ ضروری سٹیپس کو بیان کریں گے جہاد بن نفس کو اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے بھی زیادہ افضل بتایا گیا ہے کیونکہ یہ وہ اسٹیج ہے جس میں انسان اپنی قدرت اور صلاحیت پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے اور اپنے پورے وجود کو اللہ کی بندگی کے لیے تیار کرتا ہے اور اپنے جسم کو شیطان سے دور کر دیتا ہے جہاد بن نفس سورہ شمس میں پروردگار علم کا ارشاد ہے قسم ہے اس نفس کی جس نے اسے بنایا ہے اور پھر برائی اور تقوی کی ہدایت کی ہے یعنی نفس میں دونوں اٹریکشن پائے جاتے ہیں فسق و فجور یا برائی اور تقوی یعنی زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کے پاس دو راستے ہوں گے برائی کا راستہ اور تقوی کا راستہ لیکن اللہ نے انسان کو چوئس دی ہے یعنی اختیار دیا ہے کہ وہ جو راستہ چاہے اختیار کر لے یعنی آج ہم جو بھی ہیں وہ ہماری سیلیکشن کی وجہ سے ہے ہماری نفس میں دو طاقتیں ہیں نفس امارہ وہ طاقت ہے جو ہمیں برائی کی طرف کھینچتی ہے اور نفس لوامہ جو ہمیں اچھائی کی طرف بلاتی ہے اب یہ انسان پر ہے کہ وہ نفس لوامہ کا انتخاب کر کے زمین پر اللہ کا خلیفہ یا نمائندہ بن جائے یا انسان نفس امارہ کو فالو کرنے کی وجہ سے ہیوان یا اس سے بھی بدتر بن جائے انسان کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی نفس ہمیشہ حالت جنگ میں ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی نفس ایک مملکت ہے جس میں دو فوجیں اس پر حکومت کرنا چاہتی ہیں ایک اللہ کی فوج اور دوسری شیطان کی فوج انسان کے پاس ہمیشہ یہ دو چوائسز ہوتی ہیں انسان کو چوز کرنا ہے کہ وہ اپنی نفس پر کس کی حکومت بنانا چاہتا ہے یعنی نفس کی جنگ کو نفس کا جہاد اور جہادے اکبر بتایا گیا ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے نفس سے جہاد کے ساتھ سٹیپس بیان کیے ہیں پہلا سٹیپ غور اور فکر امام خمینی رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں نفس سے جہاد کا پہلا سٹیپ غور اور فکر کرنا ہے پورے دن میں انسان ساری مصروفیت کو چھوڑ کر تھوڑا وقت غور اور فکر کرنے کے لیے نکالے اور سوچے کہ پروردگار نے اسے صحیح اور سالم جسم عطا کیا ہے دنیا میں ترہ ترہ کی نعمتوں سے نوازا اس کے لیے پیغمبروں اور رسولوں کا سلسلہ چاری کیا اور اس کے لیے کتابیں نازل کی کیا یہ سب صرف اس لیے ہے کہ انسان جانوروں کی طرح دنیا میں اپنی حیوانی خواہشوں کو پورا کرتا رہے سوچیں کہ اس مالک کے لیے ہمارا کیا فریضہ ہے کیا اس دنیا کو بنانے کا صرف یہی مقصد تھا اگر تھوڑی دیر انسان غور اور فکر کرے تو سمجھ جائے گا کہ ان نعمتوں کا مقصد کچھ اور ہے یہ دنیا مقصد نہیں ہے جب یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو نفس کو خطاب کر کے کہیں اے شقی اور بدبخت نفس بہت دنوں تک خواہشات کے پیچھے تو نے اپنی عمر برباد کی اور سوائے حسرت اور افسوس کے تیرے ہاتھ کچھ نہ آیا کتنا اچھا ہوتا تو کچھ اپنی حالت پر رحم کھاتا مالکے تو جہاں سے شرم کرتا اصلی مقصد کے راستے پر دو چار قدم آگے بڑھتا جو ہمیشہ کی ہدایت اور عبدی سعادت کا سبب ہے عبدی سعادت کو کچھ دن کی خط ہو جانے والی خواہشوں کے بدلے نہ بیچ نفس جہاد کا دوسرا سٹیپ عزم اور ارادہ یعنی will اور resolution کرنا ہے بعض علماء کا ماننا ہے کہ انسان اور ہیوان کو جو چیز الگ کرتی ہے وہ یہی عزم اور ارادہ ہے عزم اور ارادہ کن چیزوں کا گناہوں کو چھوڑنے کا عزم واجبات کو انجام دینے کا عزم اور جو کمیاں پاس میں رہ گئی ہیں انہیں جبران یعنی کمپنسیٹ کرنے کا عزم سب سے اہم یہ کہ انسان اپنے اخلاق کو اس طرح کرے کہ عقل اور شریعت اسے حقیقی انسان کہیں نوٹ انسان جب تک شریعت کے ظاہر پر عمل نہیں کرے گا اس وقت تک روحانی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا جس مسلک کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظاہری شریعت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ دل پاک صاف ہونا چاہیے یہ ان لوگوں کی جہالت اور نادانی ہے جو عبادت اور روحانی کامیابی کے سٹیجز کو نہیں جانتے خطرہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد سے نقل فرماتے ہیں کہ عظم و ارادے کو سوست کرنے میں کوئی بھی چیز میوزک سے زیادہ خطرناک نہیں ہے تیسرا سٹیپ مسلسل کوشش کرتے رہنا جب انسان نے غور و فکر کرنے کے بعد اپنی خامیوں کو پورا کرنے کا عظم و ارادہ کر لیا ہے تو اب اس عظم و ارادے پر عمل کرنے کے لیے اسے مسلسل کوشش کرنی ہوگی اسے ایفرٹ اور سٹرگل کرنی ہوگی کیونکہ شیطان اسے ہر لمحہ گمراہ کرنے کے لیے نئی چالیں چل رہا ہوگا انسانی حیات میں ایسی کھائیاں آتی ہیں کہ اگر ایک بار اس میں انسان گر گیا تو وہ خود کو نہیں بچا پائے گا اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی اسے نصیب نہیں ہوگی تو انسان کو ہمیشہ اپنے نفس اور خواہشات سے مقابلے کی کوشش کرتے رہنا ہوگا جس سے اس کا عظم و ارادہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا جائے گا نفس جہات کا چوتھا سٹیپ مشارطہ ہے مشارطہ یعنی نفس سے شرط رکھنا مشارطہ یعنی نفس سے شرط رکھنا یہ محکم ارادہ کرنا اور خود سے شرط رکھنا کہ آج پورے دن میں اپنے خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا اس سلسلے میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن کے لیے یہ کام کرنا بہت آسان ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ محکم اور مصمم ارادہ کریں اور اپنے نفس پر شرط رکھیں اس کام سے شیطان ملعون آپ کو روکے گا اور کہے گا یہ کام بہت سخت ہے برے خیالات ذہن میں ڈالے گا لیکن ان خیالات کو ذہن سے نکال پھیکیں پھر دیکھیں کتنا آسان ہے اس پر عمل کرنا خیال رہے پہلی ہی دفعہ میں پوری زندگی میں گناہ نہ کرنے کی شرط لگانا سخت ہوگا اس لیے سٹیپ بائی سٹیپ چھوٹے چھوٹے گول کی صورت میں اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی پانچوں سٹیپ مراقبہ مشارطہ کے بعد مراقبہ کی منزل آتی ہے مراقبہ یعنی حفاظت کرنا آپ نے جو نفس سے شرط رکھی ہے تو اب پورے دن اس بات کا خیال رہے کہ یہ شرط ٹوٹنے نہ پائے اس راہ میں شیطان آپ کے دل میں مسلسل یہ خیال ڈالے گا کہ آپ سے کوئی ایسا کام ہو گیا ہے جس سے یہ شرط ٹوٹ گئی ہے لہٰذا اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن جان لیں یہ شیطان کی سازش ہے آپ اس خیال کی طرف توجہ نہ کریں اور شیطان ملعون سے کہیں جس ولی نعمت نے پوری زندگی مجھے نعمتوں سے نوازہ ہے صحت سلامتی اور امنیت عطا کی ہے جس کے لیے اگر پوری زندگی بھی اس کی خدمت کروں تو ایک نعمت کا بھی حساب نہیں چکا سکتا تو کیا اس کی خوشنودی کے لیے ایک شرط کو بھی پورا نہیں کر سکتا یاد رہے مراقبہ جوب سٹیڈیز ٹریول وغیرہ میں رکاوٹ نہیں ہے بلکہ انسان اپنی زندگی کے روزمرہ کے کاموں میں اس شرط کا خیال رکھے نوٹ دن کے دوران اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ کر کے اس شرط کو کنٹینیو رکھیں تاکہ یہ سفر جاری رہے چھٹا سٹیپ محاسبہ محاسبہ یعنی اپنے نفس کا حساب کرنا ایک دن کی شرط گزارنے کے بعد رات کی تنہائی میں جو شرط آپ نے نفس کے ساتھ لگائی تھی اس کا حساب کتاب لیں دیکھیں کہ کہیں شرط کو پورا کرنے میں کوئی کھتا ہی یا خیانت تو نہیں ہوئی نفس کا حساب لینے پر یا تو شرط پر عمل کیا گیا ہوگا یا پھر کوئی غلطی ہوئی ہوگی اگر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ نے پوری ایمانداری سے اپنی شرط کو پورا کیا ہے تو خدا کا شکر ادا کریں اس شرط پر عمل کرنے کے کچھ فائدے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف خدا رہنمائی فرمائے گا کل کا کام آپ کے لئے آسان ہو جائے گا کچھ دن اسی طرح عمل کرنے کے بعد یہ چیز آپ کی ملکہ یا انیٹ پاور بن جائے گی خدا کی اطاعت کرنے اور ترکے گناہ کرنے سے آپ کو لذت ملے گی لیکن اگر نفس کا حساب کتاب کرتے ہوئے آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ سے کوئی کوتا ہی ہوئی ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس سے معافی مانگیں اور یہ ارادہ کریں کہ کل پوری شدد اور طاقت سے اپنی شرط پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے جہاد بن نفس کا ساتھ وائن سٹیپ تذکر ہے تذکر یعنی اللہ کو یاد کرنا تذکر یعنی پروردگار اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ نعمت دینے والے کا احترام کرتا ہے اور نعمت جتنی بڑی اور بے غرض ہوگی احترام بھی اتنا ہی عظیم ہوگا مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کو ایک کار دے اور اس دینے میں اس کی غرض بھی شامل ہو وہیں کوئی اور کسی کو بینا کسی غرض کے پوری بستی گفت کر دے ایسی صورت میں عقل کس کا زیادہ احترام کرے گی یا ایک وہ ڈاکٹر ہے جو آپ کو نزلہ زکام اور بخار سے بچاتا ہے اور ایک وہ ڈاکٹر ہے جو آپ کو جان لے وہا بیماری سے بچاتا ہے آپ کس کا زیادہ احترام کریں گے اب آئیں ہم ان نعمتوں کے بارے میں سوچیں جو خدا نے ہمیں بغیر کسی غرض کے دی ہیں یہ صاف ستری ہوا جس میں تمام جاندار سانس لے رہے ہیں اگر یہ ہوا صرف پندرہ منٹ کے لیے چلنا بند ہو جائے تو دنیا کا کیا حال ہوگا اسی طرح سے بدن کی ظاہری نعمتیں جیسے آنکھ، کان، زبان، قوت زائقہ اور لامسہ بدن کی باطنی نعمت جیسے خیال، وہم اور عقل ہماری ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجنا ان کے ساتھ کتابوں کا نازل کرنا سعادت اور شقاوت جہنم اور جنت کا راستہ بتانا یہ سب اس صورت میں ہے جب اسے نہ تو ہماری عبادت کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہماری نافرمانی اسے نقصان پہنچا سکتی ہے ان سب کے باوجود ہماری بھلائی کے لیے اس نے امرو نہ ہی کیا اسی طرح سے انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ عظیم اور بزرگ شخصیت کا احترام کرے جسے بزرگ علماء یا سماج کے عزتمند افراد ان لوگوں کی بزرگی خداوند کریم کی عظمت و بزرگی کے آگے کچھ نہیں ہے وہ جس نے عظیم یونیورس کو خلق کیا جس میں یہ دنیا نہایت پست اور چھوٹی ہے پھر اس پوری کائنات کے مقابلے میں نہ جانے کتنی اور کائناتوں کو بنایا کہ جس میں سے کچھ کو تو انسان جان سکا ہے اور کچھ ابھی بھی انسان کی سمجھ سے دور ہیں تو کیا ایسے عظیم مالک کا احترام اور اس کو یاد نہیں کرنا چاہیے کنکلوجن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاد بن نفس ایک سخت اور دشوار مرحلہ ہے لیکن اللہ کی توفیق اور اہلِ بیت سے توصل کے ذریعے ہم اپنے نفس سے جہاد میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے عزیز ہر وقت خداوند عالم سے مدد مانگو اپنے محبوب سے رو کر گڑڑا کر استغاثہ کرتے ہوئے کہو خدایہ شیطان ایک بہت بڑا دشمن ہے جو تیرے محبوب بندوں کو بہکانے کی ہمیشہ کوشش کرتا تھا اور کرتا ہے اے خدا تو اپنے کمزور اور ناتوان بندے کی مدد فرما جو امیدوں اور بیکار خیالات کے جال میں گرفتار ہے تاکہ وہ اس مضبوط دشمن سے لڑ سکے خدایہ تو اس میدان جنگ میں اس مضبوط دشمن سے جو میری سعادت اور انسانیت کے لیے خطرہ ہے مجھے محفوظ رکھ اور میری مدد کر تاکہ اس کی فوج کو تیری مملکت سے نکال بھینکوں اور جو گھر تیرے لیے مخصوص ہے اس تک اس غاسب کے ہاتھ نہ پہنچنے در امید کرتے ہیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بتائے ہوئے یہ سٹیپس آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سبیل میڈیا کی ریسرچ ٹیم کی طرف سے شکریہ خدا حافظ